جماعت اسلامی کے رکن مولانا عبدالاکبر چطرالی کی فننس بل اسلامی نظریاتی کانسل کو بھیجنے کی سفارش تمام حکومتی اور اپوزیشن ارکانشن ارکان نے مخالفت کر دی مولانا عبدالاکبر چطرالی نے کہا کہ وفاقی شریع عدالت سود کے خاتمے کا فیصلہ دے چکی ہے فننس بل میں سود شامل ہے اس پر اسلامی نظریاتی کانسل کی رائے نہیں لی گئی تو یہ وفاقی شریع عدالت کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوگی جناب سپیکر وفاقی شریع عدالت نے گزشتہ سال 26 رمضان المبارک کو ایک فیصلے دے دیا کہ 31 دسمبر 2022 سے 31 دسمبر 2027 تک معاشی نظام کو سودی نظام کے بجائے اسلام کے معاشی عادلانہ نظام پر تبدیل کیا جائے اس فیصلے کو جو سپریم کورڈ نے وفاقی شریع عدالت نے دیا ہے اس سپریم کورڈ نے کو حکومت پاکستان نے اس کی فیصلے کو مان لیا جب مان لیا اب یہ ہے کہ ایک تو دستور پاکستان کے خلاف یہ بل ہے کیونکہ اس میں سود ہے نمبر دو وفاقی شریع عدالت نے جو فیصلے کیا ہے اس فیصلے کے بعد ان کو ماننے کے بعد پھر یہ ہے کہ فیصلے کے خلاف یہ اگر بل لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فیصلے کو نہیں مانتے یہ اسی وجہ سے یہ بل میں نے لیا ہے آپ میرے امیمنٹ کو باز کریں اور اسلامی نظریاتی کونسل کو بیج دیں لیکن یہ ہے کہ یہاں قانون میں بھی اس میں بھی آئین میں بھی ہے کہ اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بیج دیا جائے موسیقا موسیقا موسیقا